ہمارے چینل شیئر مارکٹ میں میں ہوں آپ کا دوست نوی اور یہاں پر بات کریں گے انڈیا بول ہاؤسنگ فائنینس کے بارے میں آج تقریباً ساڑھے چھے پونے سات پرسنٹ کی گرابت ہمیں سٹوک میں دکھائی دی اور کررینٹلی جو پرائز ہے ون سیونٹی ون پوائنٹ ٹونٹی پیسے کے اراؤنڈ سٹوک جو ہے وہ ٹریڈ کرتا نظر آ رہا ہے پچھلے پانچ دنوں میں دیکھیں تو سات پرسنٹ کی آورال گرابت ہے پچھلے ایک منت میں آٹھ ساڑھے آٹھ پرسنٹ کی گرابت چھے منت میں سیونٹی پرسنٹ کے پاؤزٹیو ریٹرن ہے لیکن جو سب سے انٹرسٹنگ چیز ہے کہ سٹوک نے جو سو روپے سے لے کے دو سو روپے کا لیول یعنی کہ آپ کو ہنڈڈ پرسنٹ کے ریٹرن دیئے وہ بہت ہی زارا ایک سپیڈ سے دیئے تھے دیکھیں اگر بات کریں پانچ اپریل سے سے لے کے تقریبن تقریبن اگست کے آلاس تک تو اس کے درمینیان سٹوک آپ کو تقریبن نائنٹی اور سائے اہنڈ پرسنٹ کے ریٹرن آپ کو سٹوک نے نکال کے دیئے اب یہاں پر انٹرسٹنگ چیز کیا ہے کہ ابھی بھی یہاں پر انویسمنٹ کرنے کا جو سکوپ ہے وہ کافی زارا ہے کیونکہ آوریڈی جو سٹوک ہے وہ تقریبن چورہ سو سکے لیول سے ہی ڈروپوں کے نیچے آیا ہے اور ابھی بھی 171 روپیس کے ایر آنڈ گھوم رہا ہے اور فائنیشلس بھی کمپنی کے ڈیسینٹ ہے جو یہ جو گھراوٹ اس کے بچے مین ریزرم یہ بول سکتے ہیں کہ یہ ریزرٹ آنے والے ہیں جس کی ویسے پریشر کافی زیادہ ہے بات پھر بھی ریوینیو کمپنی کا ایر آن ایر بیسیس پہ 15% انکریز ہوا ہے نیٹ انکم 2% انکریز ہویا ہے لیو ٹی پیس 2% انکریز ہوا ہے نیٹ پروفیٹ مارجن 11% ڈاؤن ہے اوپرینٹنگ انکم 0.6% ڈاؤن ہے بٹ آورال پھر بھی کافی زیادہ چیزیں ہیں جو سٹوک کے فیور میں ہیں جن کی وجہ سے یہاں پر ابھی بھی انویسمنٹ کرنے کا کافی زیادہ بڑا سکوپ نکل کے آ رہا ہے اور اگر آپ کے پاس آلیڈی سٹوک ہے تو آپ یہاں پر ایوریج بھی کر سکتے ہیں ایٹھ ہنڈرڈ ایٹھ ہاؤزینڈ فیفٹین کروڑ کی یہاں پر مارکیٹ ہے کرنٹ جو پرائز ہے وہ وان سیونٹی روپیز کے راؤنڈ اور جو سٹوک کی بک فیلیو ہے وہ 368 کے راؤنڈ ہے تو اپنی بک فیلیو سے ملک کی کافی زیادہ سواری اپنی کرنٹ پرائز سے کافی زیادہ اوپر سٹوک کی بک فیلیو ہے اور وہ کافی زیادہ جسٹیفائی بھی کر رہی ہے اوپر سٹوک چھوٹا ہونے کے باپ جود آپ کو 72% کی ڈیویڈ یلڈ بھی رکھ رہا ہے تو ڈیویڈن بھی کمپنی اچھا خاصہ دے رہی ہے سیکنڈ چیز ہی ہے کہ سٹوک پی کی بات کرتا ہے وہ سیونٹ کا جانے کی سوک آپ کو کافی زیادہ سستے پرائز پر اوپر کیا جا رہا ہے ریٹرن اون کی بات کریں تو 9.79% ہے ریٹرن اون ایکویٹی 6.62 ہے دونوں ہی لحاظن کافی زیادہ کم ہے بٹ جس صاحب سے کمپنی امپروو کر رہی ہے تو ان میں بھی ہمیں تیزی دکھائی دے سکتی ہے سیلز نیگٹیو ہے پروفٹ نیگٹیو ہے ڈی آئی کی یہاں پر 18% کی 16% کی ہولڈنگ ہے اگر ہم انویسٹرز کی بات کریں تو جو چیز مجھے یہاں پر سب سے رتنگ کری وہ یہ ہے کہ پر موٹر کی 2020 میں 21% کی ہولڈنگ تھی جو اب نیل ہو چکی ہے ڈی آئی نے بھی اپنا پیسہ کم کیا ہے ایف آئیز نے بھی اپنا پیسہ کم کیا ہے لیکن پبلک نے نجانے کیوں اپنی جو ہولڈنگ ہے وہ لگاتار کافی زیادہ بڑھائی ہے بٹ اوورال دیکھیں تو ابھی بھی یہاں پر سٹوک میں تیزی آنے کے چانسز ہیں تو ایسے میں ہلکی فلکی انویسٹمنٹ کیتا سکتی ہے بڑا پیسہ ایسے سٹوک میں لگانا رسکی رہے گا بٹ پھر بھی ہلکی فلکی انویسٹمنٹ آپ کو کرنی چاہیے شیئر کو لے کے اگر آپ کی کوئی بھی قیری ہے تو کمنٹ کیجئے ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کو کچھ ایڈوائز دیں